مارک کے ہر آن سے آئے بہاظروں کا دل ہم ہے زیمان سرک شاول ہم ہے زیمان سرک شاول آنگیا در آسکے نہ مشکلیں دکھا سکے ہمیں ہماری راہ سے نہ کافلیں ہٹا سکے کہیں ایسی شکتیاں جو ہم کو آجمہ سکے ہم ہے زیمان سرک شاول ہم ہے زمان صورت شاول ہر سرکار کا اضبار ادیس ہے کہ جائز زیادہ محلاؤں کی بھاگی داری کرتب پت پہ ہونے والی پریڈ میں ان کو شامل کر آیا جائے اس کے مدنظر سیما سرکشہ بل کا محلہ کنٹیجنٹ محلہ فوٹ کنٹیجنٹ اور اسی کے ساتھ چلنے والا براس بینڈ کے روپ میں ان کی تیاری یہاں پہ کی گئی ہے اگر ہم ان کی سٹیند کی بات کریں تو محلہ جو فوٹ کنٹیجنٹ ہے اس میں 144 محلاؤں کی جو ہے ایک ٹکڑی بنے گی جس کا نیتروت اسسٹینٹ کمانڈنٹ کے ادھکاری کریں گے ان کے ساتھ دو جو ہے سب انسپیکٹر کے روپ میں پلاٹون کمانڈر ان کے ساتھ رہیں گے براس بینڈ کی جو ٹوٹل اسٹیند ہے وہ 75 ہے جس میں ایک ان کے بینڈ ماسٹر رہیں گے ساتھ میں دو پلاٹون کمانڈر اور 72 لوگوں کی جو ہے وادی ینتر کی جو ٹکڑیاں ہیں وہ ان کے پیچھے جو ہے بینڈ کا پردشن کرتے ہوئے چلیں گے محلہ کنٹیجنٹ کی جو سیلیکشن ہے وہ ان کی سیلیکشن تو یہاں پہ آنے سے پورو جو ہے چونکہ سب سے پہلے ان کا جو سیلیکشن ہے وہ بٹالین ہستر پہ کیا گیا بٹالین کے بعد جو ہے ان کو الگ الگ ٹریننگ سنٹر میں کنسنٹیٹ کیا گیا وہاں ان کی ایکسٹینسی پریکٹیس ہوئی ہے اور پورے سیما سورکچھا بلکہ الگ الگ کمانڈ سے یہاں پہ ان کو بلائے گیا اور یہاں پہ ایک بورڈ آو افسرز کے نیوکتی کے دوارہ جس میں مجھے بھی اس کا حصہ بننے کا سو بھاگیں ملا انہوں نے ان کا یہاں پہ فائنل جو ہے سیلیکشن کیا ہے جس میں سبھی کنٹیجنٹس کے میمبرز کا ان کا مارچ پاسٹ ان کی ڈریل ان کی بیرنگ اتیادی کو مدنے نظر رکھتے ہوئے جو بیسٹ جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا سیما سورکچھا بلکہ سبھی محلاؤں کے بیچ میں سے سیلیکشن کیے گیا ہے کافی اچھی فیلنگز آ رہی ہیں ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہم بیسٹ جو کرتے پہ پت پہ جائے گی اور پورا دیس بیسٹ کی محلاؤں کو دیکھے گا تو ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے اور تیاری جیسے سر نے بتایا کافی دنوں سے ہم اس محنت کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی اسی طریقے سے جو ابھی ٹائم بچائے اس میں بھی ہم کافی محنت کرنے کی کوشیز کر رہے ہیں اور جتنا بھی ہوگا ہم اچھا کرنے کی کوشیز کریں گے بی ایس اف کو فرسٹ ٹائم میں کرتے بے پت پہ ہم جو محلاؤں ہے ہماری محلاؤں ٹیم ہے وہ دکھا رہی ہے تو ہم ہماری سیما سرکشابل کو پکا دکھائیں گے دیکھئے پہلی بار سیما سرکشابل کی ناریاں جو ہیں وہ کرتے بے پت پر ریپریزنٹ کرنے والی ایس اف کو تو یہ تو ہمارے پردان منتری نے ایک اچھا موقع دیا ہے ناریوں کو ناری شکتی کو دکھانے کا اب تک میل کنٹیجنٹ ہی چلتے تھے پہلی بار فی میل کنٹیجنٹ چلنے جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس بار دیکھا جائے گا کہ ہماری جو ناریاں ہیں دیش کی وہ کسی سے کم نہیں ہے تو ابھی تک ہم لوگوں نے کافی محنت کی ہے آگے بھی کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے سے اپنا بیس دے سکیں تو کوشش ایسے ہی جاری ہے اور ہمیں کافی اس بات پر گرب فیل ہو رہا ہے جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نارا بنائے تھا اس بار بی ایس اف کی ناری کرتویے پت پر بھاری تو یہ کافی اچھا موقع ہے ہم لوگوں کو ریپریزنٹ کرنے کا جہن میں پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی گرتے ہیں سہ سہرے میدان جنگ میں اور وہ ویر ہی کیا جو چنوٹیوں کا سامنا نہ کر سکیں اور ناری سکتی تو ہی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہر روز ایک نئی چنوٹی کا سامنا کرتی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بھی ایک نئی چنوٹی ہے کہ ہم بورڈر پر دیپلوئے ہیں ہماری بورڈر سیکیورٹی فورس اور وہاں سے ہم لوگ آئے ہیں کرتوے پت پر اپنی نئی چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے ٹیکنکیلٹی اس کی بات کی جائے تو بہت ہی ٹف ہوتا ہے سب کی نگاہیں ہوتی ہیں پورا ورلڈ ایک طرح سے دیکھتا ہے ہمارے ریپبلکڈے پریٹ کو تو کس طرح سے چنوٹیاں پر ڈے آپ لوگوں کو جھلی پڑتے ہیں کتنی محنت کرنے پڑتے ہیں کتنا کٹن پریشنم کرنا پڑتا ہے ہم سولجر ہیں اور ہمیں شروع سے ہی سکھا جاتا ہے کہ ہر دن ایک نئی چنوٹی آئے گی ہمیں چنوٹیوں کا سامنا ہی کرنا ہے چاہے ہم بورڈر پر ہوں چاہے ہم کرتوے پت پر ہوں کہیں پر بھی ہوں تو ہمیں چنوٹیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا تو ہم اس کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے اور چنوٹیوں کا سامنا کرتے جائیں گے وہ ہمارے لیے ایک چیز ہے معنی رکھتی ہے کہ ہم کرتوے پت پر چل رہے ہیں ناری شکتی کو موقع ملا ہے آگے بڑھ کے چلنے کا ہم لڑکوں کے ساتھ آپ سے پہلے تک لڑکیں چلتے آئے تھے لیکن اب لڑکیاں چل رہی ہیں مہلائیں چل رہی ہیں تو ہم ایک ججبے کے ساتھ ہی آگے بڑھتے جائیں گے